سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام میں عورتوں کو عید کی نماز میں شریک انہیں کا حکم دیا تو آپ نے وہاں پہ فرمایا لَيَشْحَدْنَا دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ ایک بات میں آتا ہے لَيَشْحَدْنَا کہ وہ حاضر ہوں مسلمانوں کی جماعت میں وَدَعْوَةَهُمْ اور ان کی دعا میں وَلْيَعْتَزِلْنَا الْمُسَلَّةَ الْحُيَّذِ لیکن وہ عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی تو وہ نماز کے تائم جب وہ نماز والی جگہ سے الگ رہے عورت کا عید کے نماز میں جانا اس کا بڑا تحقید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ حکم دیا اور حتیٰ کہ آپ کا یہاں تک فرمان موجود ہے اگر کسی کے پاس سر اڑنے کے لئے کپڑا نہیں ہے تو وہ اپنی کسی پڑوسن سے اپنی کسی جاننے والی سے ادھار لے لے اور اپنا جسم ڈھاپ کے وہ جائے اور اگر اس نے نماز تک بھی نہیں پڑھنی تو وہ تب بھی جائے مسلح سے عید والی جگہ جہاں پہ عید پڑھی جاتی ہے اس سے الگ رہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد جو دعا ہے جو خطبہ ہے جو واض و نصیحت ہے اس میں وہ شریک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ اکرام کو خطبہ دیتے پھر صحابی آج کے پاس آئے ان کو بھی خطبہ دیا اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا اور انہیں واض و نصیحت کی لیکن وہ دعا کیسے کرنی ہے میرے ناقص علم کے مطابق ایسی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خاص طریقہ بتایا ہو دعا کرنے کا جیسے عام دعا کر کی جاتی ہے جیسے دعا کے آداب ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے پھر اس کے بعد انسان اپنے گناہوں کا اطراف اسمائے حسنہ کا واسطہ دے کر اور اپنے گناہوں کے گھٹڑیاں اللہ کے سامنے رکھ کر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یہی طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے کس طریقے سے دعا کی ہے لیکن چونکہ آپ نے جب یہ کہا ہے لیشہدنا دعوت المسلمین مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں تو اس سے یہ سمجھ جاتی ہے کہ مسلمانوں کی دعا جو ہے وہ ہوتی ہے یعنی عید کے بعد جب وہ اجتماعی دور پہ دعا موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو اس لئے جیسے عام دعا ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن آپ الہتنام جیسے نماز کے بعد دعا کرتے تھے تو ویسے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی دعا کی ہے ہاتھ اٹھا کے اور اجتماعی طور پہ دعا کرنا جیسے عام نمازوں کے بعد اجتماعی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت نہیں ہے اللہ کہ کسی نے بارش کے لئے دعا کا کہا کسی نے مریض کے لئے دعا کا کہا یا کسی حاجت کے لئے کہا تو الگ بات ہے لیکن ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے اجتماعی طور پہ عام نماز کے بعد فرض نماز کے بعد دعا نہیں کی لیکن عید کی نماز کے بعد آپ نے دعا کی اجتماعی طور پہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن طریقہ کیا ہے کیفیت کیا ہے یہ آپ الاسلام نے نہیں بتائی اور میں نے جہاں تک کتابوں میں سرچ کیا ہے پڑھا تو مجھے بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ملا واللہ اعلم بالصواب موسیقی